گنتی بتیسمہ باب اور بنی روبن اور بنی جد کے پاس چوپائیوں کے بہت بڑے بڑے غال تھے، سو جب انہوں نے یعزیز اور جلاد کے ملکوں کو دیکھا کہ یہ مقام چوپائیوں کے لیے نہائیت اچھے ہیں، تو انہوں نے جا کر موسیٰ اور الیزر کاہن اور جماعت کے سرداروں سے کہا کہ اطارات اور تدبون اور یازیر اور نمرہ اور حسبون اور علیالی اور شبام اور نبو اور بوان یعنی وہ ملک جس پر خداون نے اسرائیل کی جماعت کو فتح دلائی ہے، چوپائیوں کے لیے نہائیت اچھا ہے اور تیرے خادموں کے پاس چوپائے ہیں، سو اگر ہم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اسی ملک کو اپنے خادموں کی میراس کر دے اور ہم کو یردن پار نہ لے جا موسیٰ نے بنی روبن اور بنی جت سے کہا، کیا تمہارے بھائی لڑائی میں جائیں اور تم یہیں بیٹھے رہو؟ تم کیوں بنی اسرائیل کے پار اتر کر اس ملک میں جانے سے جو خداون نے ان کو دیا ہے، بے دل کرتے ہو تمہارے باپ دادا نے بھی جب میں نے ان کو قادس برنیا سے بھیجا کہ ملک کا حال دریافت کریں تو ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ جب وہ بادی اس کال میں پہنچے اور اس ملک کو دیکھا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو بے دل کر دیا تاکہ وہ اس ملک میں جو خداون نے ان کو انایت کیا نہ جائیں اور اسی دن خداون کا غزب بھڑکا اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ ان لوگوں میں سے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کا کوئی شخص اس ملک کو نہیں دیکھنے پائے گا جس کے دینے کی قسم میں نے ابراہام اور ازھاک اور یاکوب سے کھائی کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی نہیں کی مگر یفونہ کنزی کا بیٹا کالب اور نون کا بیٹا یرشو اسے دیکھیں گے کیونکہ انہوں نے خداون کی پوری پیروی کی ہے سو خداون کا کہہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بیابان میں چالیس برس تک آوارہ پھرایا جب تک کہ اس پشت کے سب لوگ جنہوں نے خداون کے روبرو گناہ کیا تھا نابود نہ ہو گئے اور دیکھو تم جو گنہگاروں کی نسل ہو اب اپنے باب گادہ کی جگہ اٹھے ہو تاکہ خداون کے کہہرے شدید کو اسرائیلیوں پر زیادہ کراؤ کیونکہ اگر تم اس کی پیروی سے پھر جاؤ تو وہ ان کو پھر بیابان میں چھوڑ دے گا اور تم ان سب لوگوں کو ہلاک کراؤ گے تب وہ اس کے نزدیک آ کر کہنے لگے کہ ہم اپنے چوپائیوں کے لیے یہاں بھیڑ سالے اور اپنے بچوں کے لیے شہر بنائیں گے پر ہم خود ہتھیار باندھے ہوئے تیار رہیں گے کہ بنی اسرائیل کے آگے آگے چلیں جب تک کہ ان کو ان کی جگہ تک نہ پہچا دیں اور ہمارے بال بچے اس ملک کے باشندوں کے سبب سے فصیل دار شہروں میں رہیں گے اور ہم اپنے گھروں کو پھر واپس نہیں آئیں گے جب تک بنی اسرائیل کا ایک ایک آدمی اپنی مراز کا مالک نہ ہو جائے اور ہم ان میں شامل ہو کر یردن کے اس پار یا اس سے آگے مراز نہ لیں گے کیونکہ ہماری مراز یردن کے اس پار مشرق کی طرف ہم کو مل گئی موسیٰ نے ان سے کہا اگر تم یہ کام کرو اور خداون کے حضور مسلح ہو کر لڑنے جاؤ اور تمہارے ہتھیار بند جوان خداون کے حضور یردن پار جائیں جب تک کہ خداون اپنے دشمنوں کو اپنے سامنے سے دفع نہ کرے اور وہ ملک خداون کے حضور قبضہ میں نہ آ جائے تو اس کے بعد تم واپس آؤ پھر تم خداون کے حضور اور اسرائیل کے آگے بے گناہ ٹھہروگے اور یہ ملک خداون کے حضور تمہاری ملکیت ہو جائے گا لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداون کے گنہگار ٹھہروگے اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑے گا سو تم اپنے بال بچوں کے لیے شہر اور اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے بھیڑ سالے بناو جو تمہارے موز سے نکلا ہے وہ ہی کرو تب بنی جد اور بنی روبن نے موسا سے کہا کہ تیرے خادم جیسا ہمارے مالک کا حکم ہے ویسا ہی کریں گے ہمارے بال بچے ہماری بیویاں ہماری بھیڑ بکریوں اور ہمارے سب چوپائے جلاد کے شہروں میں رہیں گے پر ہم جو تیرے خادم ہیں سو ہمارا ایک ایک مسلح جوان خداون کے حضور لڑنے کو پار جائے گا جیسا ہمارا مالک کہتا ہے تب موسا نے ان کے بارے میں علی ذر کاہن اور نون کے بیٹے یشو اور اسرائیلی قبائل کے ابائی خاندانوں کے سرداروں کو وسیعت کی اور ان سے یہ کہا کہ اگر بنی جد اور بنی روبن کا ایک ایک مرد خداون کے حضور تمہارے ساتھ یردن کے پار مسلح ہو کر لڑائی میں جائے اور اس ملک پر تمہارا قبضہ ہو جائے تو تم جلات کا ملک ان کی میراس کو دینا پر اگر وہ ہتھیار باندھ کر تمہارے ساتھ پار نہ جائیں تو ان کو بھی ملک کے کنان ہی میں تمہارے بیچ میراس ملے تب بنی جد اور بنی روبن نے جواب دیا کہ جیسا خداون نے تیرے خادموں کو حکم دیا ہے ہم ویسا ہی کریں گے ہم ہتھیار باندھ کر خداون کے حضور اس پار ملک کنان کو جائیں گے پر یردن کے اس پار ہی ہماری میراس رہے تب موسیٰ نے اموریوں کے بادشاہ سہیون کی مملکت اور بیسن کے بادشاہ آج کی مملکت کو یعنی ان کے ملکوں کو اور شہروں کو جو ان اطراف میں تھے اور اس ساری نواہی کے شہروں کو بنی جد اور بنی روبن اور منسی بن یوسف کے آدھے قبیلہ کو دے دیا تب بنی جد نے دیبون اور اطارات اور ایروئر اور اطارت شفون اور یعزر اور یگ بہا اور بیت نبرا اور بیت ہارن فصیل دار شہر اور بھیڑ سالے بنائے اور بنی روبن نے ہبسون اور علیالی اور کریاتم اور نبو اور بالماؤن کے نام بدل کر ان کو اور شموہ کو بنایا اور انہوں نے اپنے بنائے ہوئے شہروں کے دوسرے نام رکھے اور منسی کے بیٹے مکیر کی نسل کے لوگوں نے جا کر جلاد کو لے لیا اور اموریوں کو جو وہاں بسے ہوئے تھے نکال دیا تب موسیٰ تب موسیٰ نے جلاد مکیر بن منسی کو دے دیا سو اس کی نسل کے لوگ وہاں سکونت کرنے لگے اور منسی کے بیٹے یائر نے اس نواہی کی بستیوں کو جا کر لے لیا اور ان کا نام ہوویت یائر رکھا اور نوج نے کنات اور اس کے دے ہاتھ کو اپنے تو سرف میں کر لیا اور اپنے ہی نام پر اس کا بھی نام نوجیج رکھا موسیٰ بسیل șریف موسیٰ